بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دس از می عمر فرم کار ماسٹر جی تو آج کی اس وڈیو میں ہم بات کریں گے سزوکی کی ہی اور سزوکی کی بائک سی پرائسز بڑھنے کے بعد ان کی گاڑی کی پرائس کی بھی ایک دھماکے دار خبر آگئی ہے کہ انہوں نے اپنی گاڑی کی پرائس اتنی زیادہ بڑھا دی ہے کہ پہلے بھی سزوکی اے پی بی کو کوئی نہیں تھا لے رہا اور اب تو وہ کوئی بھی نہیں لے گا ساری نیٹیلز آپ کو اسی وڈیو کے اندر بتاؤں گا کہ اس کی پرائس کتنی بڑھائی گئی ہے پرائس کیا ہونی چاہیے اس گاڑی کی اور اس گاڑی کے اندر میں کون سے انجن وغیرہ کا اپشن مل رہے ہیں اور پاکستان میں ویسے بھی اس گاڑی کو اب کوئی نہیں لے رہا تو کیا وجہ بنی جس کی وجہ سے پرائس کو بڑھا گیا تمام چیزیں اسی وڈیو کے اندر بتا جائیں گے وڈیو پسند ہے وڈیو کو لائک کریے گا شیئر کریے گا چینل کو سبسکرائب کریے گا اور ان دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیجئے گا جو اس گاڑی کو لینے والے ہیں سزوکی اے پی وی کو ویسے تو کوئی بھی نہیں لے رہا آج کل اگر کوئی لینے والا ہے تو اس کے ساتھ اس گیوڈ وڈیو کو ضرور شیئر کر دیجئے گا جی تو گاتے ہیں خبر کی طرف واپس سزوکی نے پاکستان میں اس گاڑی کی پرائس کو گیارہ لاکھ پندرہ ہزار روپے کے پرائس ٹیک سے بڑھا دیا ہے آپ نے صحیح سنا ہے کہ گیارہ لاکھ پندرہ ہزار روپے کے پرائس ٹیک سے اور پہلے اس گاڑی کی جو پرائس تھی وہ چوتیس لاکھ ساٹھ ہزار روپے تھی اب اس گاڑی کی پرائس کر دی گئی ہے پنتالیس لاکھ پجتر ہزار روپے یعنی کہ اتنے پیسوں میں تو ایک سزوکی آلٹو آ جاتی ہے جتنی پرائس انہوں نے بڑھا دی ہے پہلے بھی جو اس گاڑی کی پرائس تھی تقریباً پینتیس لاکھ روپے اس میں بھی اس گاڑی کو کوئی نہیں تھا پاکستان میں خرید رہا اب تو ویسے ہی ایک گاڑی جاتی رہے گی پاکستان میں اکاں دھکا لوگ ہوں گے جو اس گاڑی کو خریدیں گے مجھے تو یہ بھی لگ رہا ہے کہ وہ بھی نہیں خریدیں گے کیونکہ بندے کے پاس اپشنز بہت زیادہ ہو جاتی ہیں اس پرائس ٹیگ میں گلوری فائیو ایٹی پرو ہمیں مل رہی ہے بہت زیادہ فیچرز کے ساتھ جس میں ہمیں بہت امیزنگ فیچرز ملتے ہیں اس کا ریویو آپ ضرور چیک کریے گا میں آئی بٹن میں لگا دوں گا تو وہ گاڑی ہمیں چوٹالیس لاکھ کے پرائس ٹیگ میں مل رہی ہے ایم جی زیڈ ایس مل رہی ہے ہمیں چالیس لاکھ کے پرائس ٹیگ میں اسی طرح سے ہمیں سیویک گرینڈی وغیرہ اس اپشن میں نظر آتے ہیں تو کوئی انسان پاگل ہی ہوگا جو پنتالیس لاکھ پجتر ہزار روپے میں پہلے اس کو خرید دے گا دین اس کی ریجسٹریشن کروائے گا اور باقی ساری کوشٹ اس گاڑی کے اندر ہمیں انجن مل رہا ہے وان پائنٹ فائیو سسی جو کہ مینور ٹرانس میشن ہے اس میں آٹو ٹرانس میشن نہیں ملتی اور باقی جو اس گاڑی کے اندر فیچرز وغیرہ بس عام سے ہی مل رہے ہیں کوئی اتنے خاص فیچر نہیں ہے جو اس گاڑی کو اتنا مہنگا بنائیں یعنی اب تو دولر کی پرائس بھی اوپر نہیں گئی کچھ بھی نہیں ہوا سزوکی نے بیٹھے بیٹھے اس گاڑی کی پرائس کو بڑھا دیا ہے جبکہ ان کو گاڑیوں کی پرائس کو کم کرنا چاہیے یہ روز بروز ہمیں ایسی خبریں دے رہے ہیں کہ گاڑیوں کی پرائس کبھی بائکس کی پرائس ابھی ریسنلی ہمیں اور نیوز آ جائے گی کہ سزوکی نے اپنی کلٹرز کی پرائس بڑھا دی ہے سیوٹ کی بڑھا دی ہے تو ایسا تو پاکستان میں چلتا رہے گا جب تک گورنمنٹ کوئی بھی سٹیپ نہیں لے لیتی یا آپ چھیالیس لاگ میں اس گاڑی کی طرف جائیں گے یہاں آپ سیوٹ کیا گلوری فائی ویٹی پرو کی طرف جائیں گے یا ایم جی زائی ڈیس کی طرف ضرور ان دیچے کمنٹ باکس میں بتائیے گا میں حاضر ہوں ایک بہتر اچھی ویڈیو کے ساتھ اسیز می آمار سائننگ آف سٹے ٹیونڈ